اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان سینل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علمہ کا ٹیک اینڈ بندر صاحب تو دوستو بٹکوائن مارکٹ is crash now یعنی کہ مارکٹ کل رات کو اچانک پاکستان کے کوئی ایک دو بجے کے قریب crash کر گئی اب تک بٹکوائن کی قیمت میں جتنی کمی ہو چکی ہے اس کے بعد سبی کا ایک ہی سوال ہے کہ کیا ہمیں اس وقت بائنگ کرنی چاہیے یا ہمیں فوری طور پر پینک جو create ہو رہا ہے ہمیں کیا اپنے کوئن سیل کر دینے چاہیے تو دوستو اگر یہ دونوں سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کہیں نہ کہیں آپ نے آپ کو انشاءاللہ stand پائیں گے اور مزید کیا صورتحال ہوگی بٹکوائن کی اور یہ کہاں جا کر stable ہوتا ہے تو آپ کو بائنگ کرنی ہے اس لحاظ سے یہ ویڈیو آپ کو بہت فائدہ دینے والی ہے رہی بات نیوز کی جو bottom نیوز تھی وہ صبح میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں لیکن اس کے بعد جو market میں ابھی تک after shocks آ رہے ہیں کیونکہ کل تھا بدھ کا دن اور اس کے بعد American جو data آتا ہے اس کے according بٹکوائن کی قیمت پہ کیا اثر انداز ہوا سارا معاملہ وہ بھی میں آپ سے آگے چل کے شیئر کروں گا اور خاص کر کے خریداری کو لے کر یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ثابت ہوگی کہ کیا آپ کو ایسے ماحول میں crypto میں وائنگ کرنی چاہیے اور بٹکوائن کا جو resistance level اگلا بننے جا رہا ہے وہ میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو دوستو ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو اسے کر لیجئے گا subscribe تاکہ آپ کو crypto کی دنیا سے latest news اور international news ملتی رہے تاکہ آپ اس میں investment کا صحیح فائدہ اٹھا سکیں تو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں market کی طرف سب سے پہلے میں screen کو کر دوں گا دوستو minimize اب جلدی سے بڑھتے ہیں market میں اگر ہم کل کی نسبت market کا comparison کر کے دیکھیں تو اس میں 18 سے 19 billion ڈالر تک کی کمی واقعہ ہو چکی ہے اور اور جو decrease over the last day ہے وہ بہت بڑا ہے 8.71% decrease over the last day ہو چکا ہے تو دوستا اگر ہم بات کریں بی ٹی سی dominance کی تو اس میں کوئی کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی کل جب میں نے آپ سے market analysis کیے تو بی ٹی سی dominance 49.9 پہ کھڑا تھا اور آج 49.8 پہ یعنی کہ bitcoin کی طرف سے کوئی اس میں سرمایہ کاری کی کمی دیکھنے کو نہیں ملتی تو دوستو اب بات کرتے ہیں bitcoin کے price کی اس کے اندر اس وقت تک 4000 ڈالر تک کی کمی ہو چکی ہے آپ نے کل کی میری ویڈیو دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو ابھی جا کر on کریں میں اس میں آپ کو بتا چکا تھا کہ میں 44000 اس کا next resistance level دیکھ رہا ہوں لیکن اگر اس کا support level ہوگا تو میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کی support کے لیے bitcoin کو 46000 پہ stand کرنا بہت ضروری ہے لیکن وہ نہیں ہو سکا bitcoin crash کر گیا کوئی قریب پاکستان کے رات کے ایک بجے اور اس میں جو 300 ملین ڈالر تک کی liquidation ہوئی اس کا نقصان ہوا future trade کرنے والوں کو اور ان لوگوں کے account wash کر دیے گئے دوستو ذہن میں رکھئے گا یہ ویڈیو کا سب اس ویڈیو کا سب سے اہم message آپ لوگوں کے لیے دو چیزیں لے کر آتا ہے ایک آپ نے future trading نہیں کرنی جب بھی market کسی رات ایسے collapse کرتی ہے future trade کرنے والوں کے account wash کر دیے جاتے ہیں اور وہ پیسہ بالکل zero ہو جاتا ہے even کہ انہوں نے جو leverage پہ amount لے کر رکھی ہوتی ہے وہ ult binance یا کسی بھی ایسی application جس میں وہ future trade کر رہے ہوتے ہیں اس کے وہ ult کرزہی ہو کر آگے کام کرنے سے رک جاتے ہیں بات کرتے ہیں bitcoin کی تو اس میں 4000 ڈالر تک کی کمی ہو چکی ہے ہم اگر حالی اس liquidation کی بات کریں تو یہ کہنا ایک زیادتی ہوگی کیونکہ یہ manipulation کی گئی ہے اور manipulation جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ یعنی کہ crypto کی market میں جو مگرمچ ہوتے ہیں billion years ہوتے ہیں ان کی سمجھ لیں کہ ہم آنگی کی وجہ سے market میں liquidation کی جاتی ہے اور future trade اسی لیے ہی جو آپ کا جو definitely جو آپ کا سمجھ لیں ہم درد یوٹیوبر ہوگا یا آپ جسے فالو کرتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو future trade کی اجازت نہیں دے گا تو میں نے ہمیشہ اپنے ویور کو future trade سے منع کیا ہے اب بات کرتے ہیں ethereum کی تو دوستو ethereum کی price میں بھی تین سو اسی ڈالر تک کی کمی واقع ہو چکی ہے کوئی بھی اس وقت market کا ایسا coin نہیں جو آپ کو stable دکھائی دے رہا ہو لیکن کچھ نظر خاص رکھنے کی وجہ سے میں آپ سے انشاءاللہ بہت جلد ایسے coin بھی اس market میں share کروں گا کہ اس market میں اگر آپ ایسی صورتحال میں اگر آپ buying کرتے ہیں تو آپ کو کون سے coin buy کرنے چاہیے جو آپ کو بہت اچھا فائدہ دے کر کے جا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں سولانا کی جو کل کی نیوز کی وجہ سے جو ان کے سسٹم پہ attack ہوا یہ پہلے سے ہی آپ کو میں کل بتا چکا تھا کہ سولانا کے price مجھے مزید نیچے جاتے دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی آپ میری کل کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو دوستو وہی ہوا کچھ نیوز کا اثر تھا کچھ market کی liquidation ہوئی اور اس وقت سولانا آ چکا ہے اپنے lowest یعنی کے all time پہ یعنی کے ایک سال دوزار اکیس سے لے کے آج دوزار بائیس تک اس نے بہت اچھا perform کیا لیکن اس وقت اس کی price بہت ہی down جا چکی ہے تو دوستو مجودہ صورتحال میں آپ کو سب سے پہلا میری طرف سے یہ message ہے کہ آپ نے ذرا سا بھی panic نہیں ہونا اگر آپ نے میرے کہنے پر یا مجھے follow کر کے کوئی ایسے coin اٹھا رکے ہیں تو ذہن میں رکھئے گا کہ کسی بھی coin میں آپ اتنے بڑے نقصان میں نہیں ہیں جتنے زیادہ تر لوگ starting میں coin یعنی کے new listed coin buy کر کے فس جاتے ہیں اور یہ جو market میں collapse آیا ہے اس وقت یہ سب سے زیادہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو کرتے ہیں market میں future trade آپ نے دیکھا ہوگا کہ sport trade کرنے والے کا wallet ابھی بھی کوئی اتنا آپ کو زیادہ minus میں دکھائی نہیں دے گا اور یہ آپ کی recovery کس صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ let's suppose market کل کو boom کرتی ہے تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا تو آپ کا سارا نقصان کیسے پورا ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ٹیرا لونہ کی تو ٹیرا لونہ میں بھی 10% تک کی کمی ہو چکی ہے تقریباً یہ کل 90 ڈالر پر کے اور 87 ڈالر کے درمیان fluctuate کر رہا تھا even کے پول کا ڈوٹ جو 29 ڈالر پر تھا اس کی قدر میں بھی کوئی 3 ڈالر کی کمی واقع ہوئی ہے اگر ہم comparison کریں جتنے بھی بڑے کوئن ہیں تو ان میں کوئی خاصی کمی دکھائی نہیں دیری جیسے چین لنک کی قدر میں صرف اور صرف دو ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کی investment market کے according بہت زیادہ strong ہے کوئی بھی ایسا کوئن جیسے کہ کوسموس کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ اچھا perform کر رہا تھا weekly اس کے اندر 31% کا اضافہ ہو چکا ہے لیکن کل رات کی liquidation کے اوپر اس میں یک مشت یارہ اشاریہ 22% کی کمی واقعہ ہو گئی ہے تو دوستو ایسی صورتحال میں ہم نے buying کیسے کرنی ہے اس کا تذکرہ اب میں آپ کے سامنے bitcoin کا چارٹ open کر کے کرنے والا ہوں تو دوستو میں نے آپ کے سامنے bitcoin کا جو one year کا جو trading view ہے وہ open کر لیا ہے یہاں پر کچھ آپ کے سیکھنے کے لیے اتنا ضروری ہے جو آپ کو آگے چل کر کے crypto کی market میں stand کرنے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوگا ہم بات کرتے ہیں سال کے اگر آگاز کی دوہزار اکیس کی اور آج کی تو market اس وقت جو bitcoin اس وقت trade ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے 42,980 پہ اب یہ جو red color کی میں نے already آپ کی سہولت کے لیے line کھیچ کے رکھی گئے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگا کیونکہ کل میں نے آپ سے بولا تھا کہ support level کے طور پہ چھالیس ہزار پہ market کا کھڑے ہونا بہت ضروری ہے لیکن اگر یہ نہیں کھڑی رہی تو یہ 44,000 پہ جا سکتی ہے تو دوستو میری analysis کے according اس میں مزید 1000 کی کمی ہو گئی اب اس کا next support level جو ہوگا وہ ابھی بھی 45,000 ہی ہوگا اگر یہ جلد از جلد bitcoin 45,000 کی واپسی کر لیتا ہے تو definitely یہ recover کرے گا اور ایک مرتبہ 50,000 کا ہائی لگا سکتا ہے جنوری کے اندر لیکن اگر یہ recovery نہیں کرتا تو ذہن میں رکھئے گا اس کا جو next resistance level ہوگا وہ 38,000 تک ہو سکتا ہے اب ایسے میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے buying کرنی ہے لیکن ان coins میں جو اس وقت میں perform کر رہے ہیں mostly آپ ایسا کر بیٹھتے ہیں کہ ان دنوں میں اندہ دن purchasing آپ کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے ظاہری بات ہے dump ہمیشہ فائدہ دیتا ہے آج سے پچیس دن پہلے کا جو dump تھا اس میں جو ہم نے purchasing کی تھی اس نے ہمیں purchasing کے اٹھارہ دن بعد بہت زیادہ فائدہ دیا تھا لیکن کیونکہ کل bud کا دن تھا American data جو تھے کچھ موصول ہوئے ان کے اوپر بھی میں آگے جا کے بات کرنے والا ہوں کہ ان میں ایسی کیا بات تھی جو بیٹھ کوئن کی قیمت میں اچانک کمی ہو گئی جبکہ دیکھا جائے تو جب 51000 پہ بیٹھ کوئن گیا تو وہ data بیٹھ کوئن کے حق میں اچھا آیا تھا جس کی وجہ سے بیٹھ کوئن کی قیمت اچانک 5000 بوسٹ کر گئی اب بات کرتے ہیں resistance level کی تو اس وقت تو بیٹھ کوئن کا جو resistance level ہے وہ show آپ کے سامنے ہو رہا ہے اسی پہ trade ہو رہی ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں جو رات کو اس کو جو سب سے بڑی یعنی کہ چوٹ لگی ضرب لگی وہ time جہاں پر آتا ہے یعنی کہ اس کے بعد ایک بڑی candle بنتی ہے اور بیٹھ کوئن مسلسل گراوٹ کا شکار دکھائی دے رہا ہے تو دوستو یہاں پر اگر ایک اور خبر سننے کو مل جاتی ہے تو بیٹھ کوئن کوئی بڑی بات نہیں کہ 40 سے 38000 پر جا کر stand کرنے لگ جائے اور رہی بات آپ کی purchasing کی اور آپ کی holding کی میں اس time پہ آپ کو purchasing کا مشورہ نہیں دوں گا ہمیں market کو پہلے stable ہوتے دیکھنا ہے اور ہمارے portfolio میں پہلے سے ہی جو coin موجود ہیں ہمیں ان کے اوپر ابھی وقت لگانا ہے اور definitely وہ recover کریں گے dump ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے اگر آپ اس dump میں غلطی کریں گے آپ حالی بھی ہو سکتے ہیں آپ کا سرمایہ ختم ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر آپ اپنے portfolio کو دیکھ دیکھ کر panic نہ ہوں آپ نے اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال کے رکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنے mind کا use کرنا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں mostly آپ کو انہی دنوں کے لیے ایسے سرمایہ کو اپنے پاس رکھنے کی ہمیشہ جو ہے suggestion دیتا آیا ہوں کہ dump میں ہم نے buying کرنی ہے لیکن وہ dump کیا ہوگا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ market ابھی مزید نیچے جانے کی جو ہے indication دے رہی ہے کیونکہ جو next candle بن رہی گیا ہے وہ forty two eighty seven یعنی کہ eight seventy five سے بھی نیچے جانے یعنی کہ اس red line کو جو میں نے کیچ رکھا ہے یہ اس سے نیچے جا رہی ہے جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ یہیں آپ پہ بھی رک جاتی ہے تو market کل کو پنتالیز آر کو touch کر سکتی تھی لیکن یہ یہاں پر رک نہیں رہی ہے اسے ہماری ویڈیو کے درمیان ہی cross کر رہی ہے تو دوستو اب بڑھتے ہیں ذہن میں رکھئے گا bitcoin کو لے کر میں آپ کو یہی مشورہ دے رہا ہوں کہ ابھی آپ نے market میں wait کرنا ہے پرچیزنگ کے لیے میں آپ کے لیے special ویڈیو بناؤں گا ان coins کی جو perform کر رہے ہیں اس baddest یعنی کہ dump میں بھی اور یہ ابھی بھی baddest میں consider نہیں کرتا یہ baddest ہو سکتا ہے اور کتنی دیر کے لیے ہوگا یہ ہم آپ کے ساتھ daily analysis ویڈیو میں share کرتے رہیں گے اب بڑھتے ہیں نیوزز کی طرف ایسی نیوز جنہوں نے اس کو bitcoin کی قیمت میں اچانک کمی کی تو دوستو چاہے ہو gold کا کاروبار چاہے ہو کسی بھی قسم کا کاروبار جو international marketوں سے جا کے جڑتا ہے بدھ کو یا جمعے کے دن international data آتے ہیں امریکہ کی assembly میں اور اس کے بعد یا تو gold high کر جاتا ہے bitcoin high لگا دیتا ہے یا ہو جاتا ہے کم تو کل کیا ہوا بدھ کے دن کیونکہ mostly کل کے دن جو businessmen ہوتے ہیں ان کو ان قیمتی data کا انتظار ہوتا ہے وہ data آتے ہی bitcoin falls to 43 کے after ff edf fomic meeting report show commitment to decrease balance sheet اچھا اب اس میں ہوا کیا ان کی امریکہ کی جب stock market best perform کرنا لگ جاتی ہے تو وہاں سے سرمایہ اور وہاں پر سرمایہ لوگ لگانا شروع کر دیتے ہیں اور obviously سرمایہ ایک ہی ہوتا ہے ایک سرمایہ ہوتا ہے سرمایہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ stock market اچھا perform کرنے لگی ہے اچھی نیوز آئی ہیں بودھ کے دن یا جمعہ کے دن دو بجے کے بعد تو لوگ اپنا پیسہ crypto سے نکال کے stock میں لگانا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی ان کی unemployment بھرتی ہے لوگ وہاں سے پیسہ نکلوا کر stock جب گرنے لگتی ہے تو crypto میں آ جاتے ہیں تو لہٰذا میں نے آپ کو ویڈیو کے start میں بولا تھا کہ bitcoin dominance میں کوئی فرق نہیں آیا یعنی کہ bitcoin میں جو سرمایہ کاری ہو چکی ہے اس میں ایک رتی بھر کا فرق نہیں آیا اور altcoin ابھی بھی بہت اچھا perform کر سکتے ہیں صرف ایک اچھی نیوز آنے کی دیر ہے تو دوستو یہ جو میں آپ سے نیوز شیئر کر رہا ہوں یہ آج کی ہے چھے جنوری کی ایک گھنٹہ پہلے کی as the price of bitcoin horse just around 43,000 the cryptocurrency community is buzzing with expectations this is due to the sideways price action following federal reserve commitment to decrease balance sheet یعنی کہ جو balance sheet آنے کی دیر ہی تھی تو market میں کیا ہوا bitcoin کے price گرنے شروع ہو گئے لوگوں نے تھوڑا سے withdrawal لیے یعنی کہ میں start میں بتا چکا ہوں تقریبا 15 billion dollar تک کا withdrawal ہوا جس سے market کی capitalization کم ہوئی the price of bitcoin fell below 44,000 یعنی کہ 44,000 وہی بات ہو گئی یہ نیوز آج کی ہے میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ یہ 44,000 تک جا سکتا ہے تو 44,000 تک اس نے initially طور پہ low لگایا اس کے بعد shortly after the federal reserve December FOMC meeting notes reconfirm effort to regulate the balance sheet after the minute from the federal reserve December FOMC meeting revealed that the regulation of regulator is detected to reducing its balance sheet hiking interest rate یعنی کہ انہوں نے جیسے ہی balance sheet میں اپنے ملک کے جو reserve تھے ان کے جو profit ratio کو زیادہ کیا جیسے پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جیسے profit ratio بڑھ جاتی ہے تو زمینوں کی قیمت یا دوسرے ادھر بزنس کی قیمت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ لوگوں کا interest less ہو جاتا ہے اسی طرح ہی کل جب balance sheet آئی اس میں unemployment کی جو ratio تھی وہ بہت ہی کم تھی اس کی وجہ سے لوگوں نے اپنا رخ stock market کا کیا اور stock market نے اچھا perform کیا اور btc price drop to forty three thousand as stock market corrected this trigger a wave of liquidation یعنی کہ یہ لوگوں نے یعنی کہ یہ آپ کے لیے بہت اہم news ہے کہ stock market ہو گئی corrected یعنی کہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئی this trigger یعنی کہ اس market کی بہتری نے wave ایک نکالی liquidation کی اور سب سے زیادہ liquidation میں نقصان ہوا کس کا future trading کرنے والا ان کے accounts جتنے بھی تھے وہ wash ہو گئے تو دوستو ابھی تک کے لیے میں آپ کو purchasing کا قطن نہیں کہوں گا ہمیں market کو stable ہوتے دیکھنا ہے market stable ہوتی ہے اور رہی بات sale کرنے کی sale کے لیے تو میں کبھی بھی آپ کو نہیں کہوں گا اگر آپ نے ایسا پیسہ اس میں market میں involve کر رکھا ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا جس کے لیے میں آپ کو ہمیشہ منع کرتا ہوں کہ کبھی بھی crypto میں وہ پیسہ involve نہ کریں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہو مطلب مال نے آج جنوری چل رہا ہے اور آپ کو مارچ اپریل میں پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ نے غلط کیا اس میں پیسہ ان کر کے so you have to stay on your coins on your portfolio and see the market analysis کل کی market analysis میں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ صورتحال کیا تازہ رہتی ہے اور پھر کل شام کی ویڈیو میں میں آپ کو ان آپ سے وہ coins شیئر کروں گا جو اس dump میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے انشاء اللہ لیکن یہ بہت ضروری ہوگا کہ مارکٹ ایک مرتبہ stable کر جائے تو دوستو ہاپفولی آپ کو market analysis اور آج کی liquidation کی پوری reason کا پتہ چل گیا ہوگا ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا چینل کو subscribe کیجئے گا ملتے ہیں کل نئی information کے ساتھ تب تک اللہ حافظ